السلام علیکم میری پیاری ماں و بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت سکون اور مال و دولت سے نوازے گا جس کا آپ خیالوں میں بھی تصور نہیں کر سکتے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آج آپ یہاں سے وہ عمل سیکھ کر جائیں جو اللہ پاک کے حکم سے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا رزق اور دولت کی بارش ہوگی صدیوں سے بادشاہ بننے والے غنی بننے والے ان آیات سے اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے آئے ہیں آپ کو اس وظیفہ اور اس تسبیح کے ذریعے فیض ضرور ملتا ہے بھیکاری سے لے کر بادشاہ تک ہر شخص نے اس وظیفہ سے فیض پایا ہے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اس آیت میں کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس آیت میں بہت کچھ چھپا ہے یہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اسے غنی بنا دیتی ہے اس آیت کے اندر تسخیر ہے اس آیت میں رزق ہے اس آیت میں درازی عمر ہے اس آیت پر یقین کرنے والا اس آیت کو پڑھنے والا اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا اس آیت کو پڑھنے والے کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتا آپ کو اور مجھے زندگی میں بے شمار لوگ ملے ہوں گے جو رئیس تھے رئیس آزم تھے لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی بھکاری بن گئی محتاج بن گئی اس آیت کا پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا کیونکہ ان دو آیات میں تونگری ہے اس آیت میں غنا ہے غنا مجھے پتا ہے مولا میں غنی ہوں گا تو تیرے فضل سے اس فکرے کو خاموشی سے گوھر سے سنیں مجھے کلمہ نصیب ہوگا تو تیرے ہی فضل سے نصیب ہوگا مجھے قبر میں نکیرین کے سوال اور جواب میں آسانی ہوگی تو تیرے ہی فضل سے ہوگی اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو وہ بھی تیرے ہی فضل سے ملے گی ان آیات میں غنا ہے غنا اور اس آیت میں ضرورتوں کا پورا ہونا حاجات کا پورا ہونا ہے ناظرین گرامی وظیفہ سن لیں اور اس کو یاد کر لیں یا لکھ کر رکھ لیں سورہ توبہ کی آخری دو آیات ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات کے فضائل کیا ہیں ان کے فوائد کیا ہیں تو امام نے بس یہی کہا کہ بندہ فقیر سے غنی بن جاتا ہے بندہ فقیر سے غنی بن جاتا ہے تو ناظرین ان آیات کو اپنی روز مراز زندگی کا معمول بنا لیں سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا ورد جو کوئی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور لیٹے ہوئے اپنی زبان پر رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں غنی کر دے گا ان آیات کے اندر تسخیر ہے اس کے اندر بڑی ہی زیادہ تاثیر ہے اس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے اس کو پڑھنے والا جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ ہر کام میں کامیاب ہوگا اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا اور وہ فقیر سے بادشاہ بنا دیا جائے گا کوئی مشکل اٹھکی ہوئی ہو کسی مقصد کو پانا ہو کیسا بھی جائز مقصد پانا ہو کسی منزل کو پانا ہو کسی مشکل کو پار کرنا ہو تو ان آیات کے پڑھنے والے کے لیے پھر یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان آیات کو آپ نے اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ پورے دن میں آپ کو جب بھی وقت ملے آپ اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں اپنے مسائل اپنی مشکلات اپنی پریشانیوں اور اپنی الجنوں کا تصور کر کے اتنا پڑھیں کہ یہ کلمات آپ کے دل میں اتر جائیں اور بارگائے لاہی تک آپ کی فریاد پہنچائیں محضرت سامائن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ عمل پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں عزیزوں اکارب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اگر وہ بھی اس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں تو اللہ کریم ان کے معاملات میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا ابھی تک جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ملتے ہیں کسی نئے مجرب عمل اور وظیفہ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ